اسلام علیکم ایتوپین شیپ لیڈر کے سٹیڈیز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ملک بعض اشیاء دوسرے اشیاء کے مقابلے میں بہتر طور پر تیار کرتا ہے تو جو اشیاء ایک ملک دوسرے اشیاء کے مقابلے میں بہتر طور پر تیار کر سکتا ہے تو ہم کہتے کہ وہ اشیاء یا وہ پروڈکٹ اس ملک کے چیمپین پروڈکٹ ہے پاکستان کی بھی بہت سے چیمپین پروڈکٹس ہے فور ایگزامپل 2021 میں پاکستان نے 435 ملین یوئیس ڈالر کے سرجیکل گوڈز ایکسپورٹ کیے اس کے علاوہ 233 ملین یوئیس ڈالر کے سپورٹس گوڈ 4.48 ملین بلین یوئیس ڈالر کے گارمنٹس نیٹڈ 3.38 ملین یوئیس ڈالر کے گارمنٹس ناٹ نیٹڈ 186 ملین یوئیس ڈالر کے راہائٹس 6.95 ملین یوئیس ڈالر کے آرٹیکل آف لیڈر 0.046 ملین یوئیس ڈالر کا فرسکین اور 140 ملین یوئیس ڈالر کے فوٹ ویئر ایکسپورٹ کیے تو یہ تمام جو سیکٹرز ہے یا یہ پروڈکٹ ہے یہ پاکستان کے چیمپین پروڈکٹس ہیں یہ ڈیٹا میں نے حاصل کیا ہے یوئین کی ویب سائٹ کومٹریٹ ڈاٹ یوئین ڈاٹ آر جی آپ اس پہ جائے آپ بھی یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے اور اس کو ویریفائی کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے چیمپین پروڈکٹ ہے اور ہم کوئی بھی چیمپین پروڈکٹ چیوز کر سکتے ہیں مثلا ہم سرجیکل گوڈز چیوز کر سکتے ہیں سپورٹس گوڈز چیوز کر سکتے ہیں منرل لیڈر انجینئرنگ کو ٹکسٹائل اور جم سٹان وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان کے منرل سیکٹر اور جم سٹان سیکٹر میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ پاکستان کا تمام کرزہ جو ہے ختم کر سکتی ہے لیکن ان دونوں سیکٹر کو ڈولپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں یہاں پہ یہ دونوں سیکٹر میں سے کوئی بھی سیکٹر چوز نہیں کر رہا ہوں فور دا سیکھ اپ سمپلیزٹی اور صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں لیڈر سیکٹر کو چوز کر رہا ہوں اور پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے لیڈر سیکٹر کے پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پھر ان پرابلم کو کس طرح اڈریس کر سکتے ہیں اپنے لیڈر سیکٹر کو کس طرح ڈولپ کر سکتے ہیں اس کی مارکٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اس کیلئے مارکٹ ایکسپینڈ ہو اور اس طرح ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں گے ویلیویبل فورن ایکسچنج ارنٹ کر سکیں گے اور ایڈورز بیلنس او پیمنٹ کو رکٹیفائی کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ڈولپ کرتے ہیں تو اس کے مدد سے ہم اپنی ایکانومی کا جو گروت ریٹ ہے اس کو بھی ٹین پرسنٹ تک لے جا سکتے ہیں جیسا کہ توکیا نے اپنی شیپ لیندر جو ہے پرادکٹ اس کو ڈولپ کر کے یہ ٹارگٹس اچیو کیے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو پاکستان کے لیڈر سیکٹر کے بارے میں کچھ بریپ سٹیسٹک دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی ون نے ٹونٹی ٹونٹی ون میں پاکستان نے ون پوائنٹ ٹو ون بیلن یوئیس ڈالر کے لیڈر پرادکٹس ایکسپورٹ کیے جو کہ پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ یعنی ٹونٹی ایٹ بلین یوئیس ڈالر کا پور پوائنٹ ٹو پرسنٹ بنتا ہے ہمارے جو پوٹنشل مارکٹ ہے وہ ہے یوئیس اے فرانس جرمنی اٹلی جاپان اور چائنہ اور چائنہ کے ساتھ ہمارا فری ٹریٹ اگریمنٹ بھی ہے تو چائنہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اگر ہم اس مارکٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے لیڈر کے ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر مطلب یہ کے ویلیویبل فوران ایکسچنج ارن کر کے اپنے ایڈورز بلینس اپیمنٹ کی شکو ریٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو ویسے ون ہنڈرڈ انیٹی فور ٹینریز ریجسٹرڈ ہیں تقریبا لیکن خیدر پختنخواہ میں دو ٹینریز تھی نمبر ون نسیم لیڈر ٹیننگ فیکٹری بکشو پول چار سدہ نمبر ٹون ناصر لیڈر ٹیننگ فیکٹری جی ٹی روڈ پشاور لیکن یہ دونوں ٹینریز جو ہے یہ بہت سالوں سے کلوزڈ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ون ہنڈرڈ انیٹی فور ٹینریز ریجسٹرڈ ہیں پاکستان میں دو لیڈر ٹریننگ انسٹیٹوٹ ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹوٹ آف لیڈر ٹیکنالوجی کراچی اور نمبر ٹو لیڈر پروڈکٹ دولپمنٹ انسٹیٹوٹ سیالکوٹ اس کے علاوہ پاکستان میں دو لیڈر اسوسییشن کام کر رہے ہیں نمبر ون پاکستان لیڈر گارمنٹ مانو فکچر ان ایکسپورٹر اسوسییشن نمبر ٹو پاکستان ٹینر اسوسییشن پی ٹی اے ٹیک ہے اور ایک اور بھی ریجسٹرڈ ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان فوٹ ویئر مانو فکچرنگ اسوسییشن اچھا لیڈر سکٹر کے لیے جو سپلائی چین ہیں یہ بہت سے ٹیئر پر مشتمل ہیں اس کے لیے جو بیس ہے وہ لائیو سٹاک ہے جب ہم لائیو سٹاک ریئر کرتے ہیں تو اس سے ہم راہ ہائٹ ان سکن حاصل کرتے ہیں پھر ان راہ ہائٹ ان سکن کی کیور کرتے ہیں یعنی نمک وغیرہ ڈال کے پھر اس کی ٹیننگ کرتے ہیں ٹیننگ کے بعد پھر ہمیں وکڈ بلو لیڈر حاصل ہوتا ہے آگے جا کر ہم پھر اس کی کرسٹنگ کرتے ہیں کرسٹنگ کے بعد پھر ہمیں لیڈر شیٹ حاصل ہوتے ہے اس لیڈر شیٹ پر ہم پیٹرن میکنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور سٹیچنگ کرتے ہیں اور اس طرح نمک فینش لیڈر حاصل ہوتا ہے فینش لیڈر سے پھر ہم مختلف لیڈر پروڈٹس بناتے ہیں جیسا کہ جیکٹ بیلٹ فوٹ ویر وغیرہ اور پھر ان کی پیکنگ کرتے ہیں اور پھر ہول سیلر اور ریٹیلر کہ تو پھر انڈ کنزیومر کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ جو سپلائی چین کے ٹیئرز ہے یہ فارورڈ اور بیک وڈ لینکجز کریئٹ کرتے ہیں فارورڈ لینکجز کے لیے لائیو سٹاک بیس ہے جتنا زیادہ ہم لائیو سٹاک ریئر کرتے ہیں اور ان کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں تو اس طرح یہ جو باقی ٹیئرز ہے ان پر اچھے ایمپیکٹس ڈالے گی ٹھیک ہے اور جو بیک وڈ لینکجز ہے اس کیلئے جو بیس ہے وہ ہے ہالسیلر اور ریٹیلر اگر ہالسیلر اور ریٹیلر اس قابل ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیڈر پروڈکٹ کو سیل کرے تو پھر جو بیک وڈ لینکجز ہے تو ان پر یہ مضبط اثرات ڈالتی ہے ٹھیک ہے اب ہم پاکستان کے ڈومیسٹک لیڈر مارکٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان کا ڈومیسٹک لیڈر مارکٹ آرٹیکل آف لیڈر گلاوز میٹن گرین سپلیٹ لیڈر سپورٹ گلاوز اور دیگر متفرق کشاہ پر مشتمل ہے تو پاکستان کے ڈومیسٹک لیڈر مارکٹ میں آرٹیکل آف لیڈر کا شیئر ٹونٹی فائی پوائنٹ ایٹری پرسنٹ گلاوز میٹن کا شیئر ایٹین پوائنٹ فور زیرو پرسنٹ گرین سپلیٹ لیڈر کا شیئر ایٹین پوائنٹ سیونٹو پرسنٹ سپورٹ گلاوز کا شیئر نائن پوائنٹ فائی ایٹ پرسنٹ اور باقی دیگر جو متفرق کشاہ ہے ان کا شیئر ترٹی فائی پوائنٹ فور سیونٹ پرسنٹ ہے پاکستان کے لیڈر ایکسپورٹ مارکٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ شیئر آرٹیکل آف لیڈر کا ہے جو کی سکسٹی سیونٹ پرسنٹ ہے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ راہائٹس ان سکن کا ہے جو کی ایٹین پرسنٹ ہے اور یہ شیئر بہت زیادہ ہے اس میں کمی لانا ہوگی ہمیں یعنی ہمیں راہائٹس ان سکن کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو آرٹیکل آف لیڈر یا فوٹ ویئر یعنی دس آرنج پورشن آف دس گراف نیڈ تو بی کنورٹیٹ انٹو دی ریڈ پورشن آر انٹو دی یلو پورشن آف دا گراف تیسری نمبر پر جو سب سے زیادہ شیئر ہے ہمارا لیڈر ایکسپورٹ مارکٹ میں وہ ہے فوٹ ویئر کا جو کہ ایٹیم پرسنٹ ہے اور فرسکن کا جو شیئر ہے وہ صرف ون پرسنٹ ہے اب ہم ان چاروں سیکٹرز میں گروہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو جو فوٹ ویئر ہے اس کی ایکسپورٹ میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے فپٹی ون پرسنٹ جبکہ فرسکن کی ایکسپورٹ میں کنی واقع ہوئی ہے اور یہ کنی ایٹی سیون پرسنٹ ہے بٹ وی شوڈ نوٹ بی وریڈ ابوٹ دس کیونکہ فرسکن جو ہے یہ ایک پرائمری پرادکٹ ہے اور یہ ہم جتنا زیادہ ایکسپورٹ کرنگے تو ہمیں یہ مطلب کچھ زیادہ فوران ایکسچینج جو ہے ہاتھ نہیں لگے گا جبکہ آرٹیکل آف لیڈر کے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹویل پوائنٹ تری نائن پرسنٹ جبکہ راہ ہائٹس کی ایکسپورٹ میں کمی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ففٹی فائل پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں وری نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ان راہ ہائٹس کو ٹرانسفورم کر رہے انٹو فینش لیڈر پرادکٹ اب اگر ہم اپنے لیڈر کے ایکسپورٹ ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں اور دا فاسٹ پیو یئر تو دو ہزار سولہ میں ہم نے ٹوٹل گیارہ سو تین میلین یو ایسڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا دو ہزار سترہ میں دس ستہ سٹ میلین دو ہزار اٹارہ میں دس چوہر اٹر میلین دو ہزار انیس میں نو سو چین میں میلین دو ہزار تیس میں اٹسو اٹھا اون میلین اور دو ہزار اکیس میں دس تیس میلین یو ایسڈالر کا لیڈر ہم نے ایکسپورٹ کیا تو اگر ہم اس کرو کی بیہیوئر کو دیکھیں تو اٹ is a doneward سلوپنگ کرو لیکن یہ سلوپ جو ہے ان کا جو ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے یہ اتنا شارپ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ایکسپورٹ سیکٹر ہے لیڈر ایکسپورٹ مارکٹ ہے یہ کنٹرکٹ ہو رہا ہے لیکن ہم اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف تو چائنہ جو ہے وہ اپنے لیڈر سیکٹر کو ڈیولپ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو گلوبل لیڈر مارکٹ ہے اس میں وہ ایک سبسٹینشل شیئر اکوپائی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو یہ پیو لیڈر یعنی جو آرٹیفیشل لیڈر جو آہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو لیڈر ہے اس کے لیے آہ جو ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنلی اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے ہمارے ٹاپ آہ لیڈر مارکٹ ہے وہ یو ایس اے ہے کیونکہ دوزاریک اس میں ہم نے سب سے زیادہ یو ایس اے کو لیڈر ایکسپورٹ کیا تھا جس کی مالیتی ایک سو ستاسی ملین یو ایس ڈالر دوسرے نمبر پر ہم نے اٹلی کو سب سے زیادہ لیڈر ایکسپورٹ کیا جو کہ سیونٹی تری ملین یو ایس ڈالر کی تھی جرمنی کو ہم نے سکسٹی فار ملین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا اور یوکے کو آہ چوالیس ملین یو ایس ڈالر کا اور باقی جو چور سو چیاسی ملین یو ایس ڈالر کا لیڈر ہے وہ ہم نے مختلف ممالے کو ایکسپورٹ کیا یعنی یہ جو یورپین کنٹری ہے یہ ہمارے پوٹینشل مارکٹ ہے اس کے علاوہ ہم چائنہ اور جاپان کو بھی کر سکتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیدر میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور ان پرابلم کو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پرابلم ہے کیا اور ہن کو کس طرح ایڈریس کریں گے تو اگر ہم ان پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں اور پروپرلی مارکٹنگ کرتے ہیں تو پھر ہم اس لیدر سیکٹر کیلئے انٹرنیشنلی ایک سبسٹینشل شیئر اکوپائی کر سکتے ہیں ان دا مارکٹ ٹھیک ہے اور اس طرح ہم ویڈیویبل فورن ایکسچینجر کر سکتے ہیں اپنے ایڈورس بیلنس اپیمنٹ کو ریکٹی فائی کر سکتے ہیں اور اپنے گروہ تریٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو امید ہے آپ پاکستان کے لیدر سیکٹر کے خدوخال کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ